اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر یونس ہے میں اسسسٹن پروفیسر ان کنسلٹن گسٹرینٹرالوجیسٹ پچھلے بارہ سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ دو بہت ضروری جو بیماری آئیں ٹھیک ہے جس کو اکثر لوگ مکس کر لیتے ہیں اور لوگوں کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جیسی بیماری ہے وہ ہے آئی بی ایس اور آئی بی ڈی ان دونوں میں فرق ہیں آئی بی ایس کا مطلب ہے ایریٹیبل بول سنڈروم اور آئی بی ڈی کا مطلب ہے انفلمیٹری بارڈ ڈیزیز آئی بی ڈی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کرونز ڈیزیز اور دوسرا ہوتا ہے السریٹیو کولائٹس السریٹیو کولائٹس میں بڑی آنٹ متاثر ہو جاتی ہے اور اس میں ہون کے پہانے آتے ہیں اور ساتھ میں میوکس آتا ہے پیپ آتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کی جو دوسری قسم ہے کرونز ڈیزیز کرون ڈیزیز میں پتلے پہانے بھی آ سکتے ہیں اس میں وزن کم ہو جاتا ہے اس میں مریض کو شدید درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو الٹی آتی ہے اور وہ گروت نہیں کرتا جو بھی کہتا ہے اثر نہیں کرتا کرونز ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مو سے شروع ہو کہ بڑے پہانے تک یہ آنٹ میدہ خوراکی نالی چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ یہ کوئی بھی جگہ اس کو یہ متاثر کر سکتا ہے اس میں آنٹوں کے علاوہ اور جگہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں اس میں آنکھیں سر ہو جاتی ہیں آنکھوں میں دھرد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ موہ میں چھالے بن جاتے ہیں موہ میں زہم بن جاتے ہیں جو مسورے ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں اس کے علاوہ سکنز پہ دبے بن جاتے ہیں ریشنز بن جاتے ہیں جوڑوں کا بھی مسئلہ ہوتے ہیں کبھی کبھار جو چھوٹے جو اڑیتے ہیں اس میں سویلنگ ہو جائتی ہیں اس میں رڈنس آ جائتی ہیں اور درد اکثر اس میں رہتے ہیں بڑی جو ہٹی ہیں اس میں بھی کبھی کبھار مسئلہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جگر کو بھی متاثر کرتی ہے جگر میں یہ یرکان آٹومین ہیپٹائٹس سے وہ اسے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دل کے مسئلے بھی کر سکتے ہیں پیپڑوں میں بھی کوئی ایشو یہ لا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا لب لب ہے بہت زیادہ ضروری جو ہمارا عضو ہے تو اس میں بھی یہ آٹومین پنکرٹائٹس جو لب لبے کا سوزش ہے وہ کر سکتے ہیں تو آئی بی ڈی جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ مطلب خطرناک بیماری اس طرح ہے کیونکہ یہ صرف آنتوں کو متاثر نہیں کرتی آنتوں کے علاوہ جگر کے ہر حصے کو یہ متاثر کر سکتی ہے اور اس میں مریض کو پھر آفریشن کی بھی کبھی کبار اگر دوائیوں سے ٹیک نہ ہو جائیں تو اس میں مریض کو اکثر آفریشن بھی کرنے پڑتے ہیں جس میں آنت کے کچھ حصے ہم نے کاٹ کے نکالنے ہوتے ہیں دوبارہ اس کو جوڑنے ہوتے ہیں اب دوسری چیز کی طرح باتیں ہیں جو کہ ہے آئی بی ایس آئی بی ایس اس طرح کا نہیں ہے آئی بی ایس بلکل ایک بے ضرر بیماری ہے اس میں کسی آفریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں بدن کا کوئی اور حصہ اس میں متاثر نہیں ہوتا اس میں صرف آنت ایپیکٹ ہوتی ہے اور وہ ایپیکٹ اس طرح نہیں ہوتی کہ آنت خراب ہوتی ہے آنتوں کی جو حرکت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ورنہ اس کی آنتیں سو فیصد نارمل ہوتی ہے نہ اس میں زہم ہوتے ہیں نہ اس میں سوزش ہوتی ہے نہ اس میں کوئی اور موڑے وغیرہ کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا لیکن مریض کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ آئی بی ایس کا مسئلہ ہو کسی کو تو آئندہ دس سال اس کو کوئی اور خدا نہ ہوا سکینسر نہیں ساری زندگی بھی اگر کسی کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہو اس کو کوئی کمپلکیشن سے نہیں ہوں گی تو یہ ایک بے ضرر بیماری ہے اس کے لیے مطلب کوئی اس طرح آفریشن اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تشریف کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ مطلب آپ خود صحیحات کو لیبل کر لے کہ مجھے آئی بی ایس ہے نہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں کہ وہ آپ کے علامات سنیں آپ کا پھر معاینہ کریں کہ آپ کو آئی بی ایس تنوی ہے اس کے علامات چار بڑی چار پانچ بڑی علامات ہیں مطلب کبھی کبھار لوگوں کو پتلے پہانے آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو قبض رہتے ہیں کچھ لوگوں کو پتلے پہانے اور قبض دونوں رہتے ہیں اور اس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جب مریض واش روم جاتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے میرا درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کو پیٹ میں درد رہتا ہے یا آپ کو پتلے پہانے آتے ہیں یا قبض رہتا ہے اور آپ واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد خود کو ہلکہ محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میرے کچھ علامات بہتر ہوئے تو یہ علامت جو ہے یہ آئی بی ایس کی طرف جاتی ہے آئی بی ٹی کی طرف نہیں جاتی دوسری بڑی وہ یہ ہے اگر آپ کو یہ تکلیف رات کو سوتے میں تنگ نہیں کرتی تو بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی بی ایس ہے کیونکہ آئی بی ایس جب انسان سویا ہوتے تو اس کے علامات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن خدا نہ ہو سا اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہو اگر آپ کو خون کے پہانے آ رہے ہیں تو پھر یہ آئی بی ایس نہیں ہے پھر ہو سکتے کہ یہ آئی بی ٹی ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ معاینہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا بروقت تشریف اور علاج کر لیں تو یہ کچھ علامات تھی چیزہ چیزہ جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو بتائیں کہ آئی بی ایس اور آئی بی ڈی میں آپ کو پرک پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آئی بی ایس ہے کہ آئی بی ڈی تاکہ بروقت اس کا علاج ممکن ہو سکے